اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل باجی بربین لہاتا ہے بیٹی ٹیپ سے خوش آمدی جب تو ناظرین کیسے ہیں اب امید کرتے ہیں بلکو خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں جو لوگوں کے بہت زیادہ موں میں چھالے ہوتے ہیں میں آج جو لوگوں کہنا چاہوں گی کہ ان لوگوں کے پیٹ میں بھی چھالے ہوتے ہیں تو جب ہم کوئی بھی مرچ مسالے کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے پیٹ میں جلن شروع ہو جاتی ہماری گزہ کی نالی جلنا شروع ہو جاتی تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر بھی چھالے ہوتے ہیں ہماری نالی کے اندر بھی چھالے ہوتے ہیں تو ہم موں کا علاج تو کرتے رہتے ہیں مگر ہمیں اندرونی علاج بھی کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمیں موں میں چھالے آ رہے ہیں میدے کی گرمی کی وجہ سے باہ لوگوں کو چھالے آ جاتے ہیں تو میں لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ آپ میرے نسکے کو استعمال کرنے کے ساتھ آپ نے گزہ علاج بھی کرنا ہے تھنڈی چیزوں کا استعمال کریں دہی کا استعمال کریں تھنڈا دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کھیرے کا استعمال کریں تازہ پھر تازہ سبزوں کا استعمال کریں جوس پی سکتے ہیں ان چیزوں کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے موں کے چھالے آپ کے پیٹ کے چھالے بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے نرم گزہ کا آپ نے استعمال کرنا ہے تلی ہوئی بھونی چیزوں کا استعمال بلکل نہیں ہے آپ نے کرنا اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کے چھالے ختم نہیں ہوں گے آپ نے میرے نسکے کے ساتھ تھوڑا سا پریس کھا لیں گے تو آپ کے موں کے چھالے جلدی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی چلی نسکے کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے کس چیزوں کا کس طرح استعمال کرنا ہے مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل باجی پروین ہیلٹ اینڈ بیٹی ٹپس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے اب ہم آگے ہیں نسکے کی طرف آپ میں آپ کو بتاتی ہوں جی لوگوں کے موں میں چھالی ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کے پیٹ میں بھی چھالی ہوتے ہیں تو چھالوں کو ختم کرنے کے لیے آج میں جو نسکہ بتانے والی ہوں اس میں آپ نے ایک چیز کا استعمال کرنا ہے وہ کیا ہے وہ ہے کچھی گری جسے ہم کھوپرا بھی کہتے ہیں یہ کھوپرا آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ کھوپرا جو ہے آپ کو سانی سے مل جائے گا مگر یہ جو ہے اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے جب ہم اس کو توڑتے ہیں تو اس کے اندر بڑا مزے کا پانی نکلتا ہے تو آپ وہ پانی کو پییں تو وہ پانی پینے کے بعد آپ نے کھوپرا جو ہے کچھی گری ہے جتنا بھی آپ ہو سکے جتنا آپ کو دل چاہے آپ یہ چبا کر کھا لیں اور اوپر سے پانی مگر آپ نے کوشیوز نہیں کرنا تو یہ بس آپ نے کھوپرا استعمال کرنا ہے جن کے موہ میں بھی چھالے ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں بھی چھالے ہوتے ہیں تو یہ کھوپرا جو ہے آپ کو سکون ملے گا کھانے سے پانی جو اس کا تھنڈا ہوتا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے تو وہ پانی جب پینے گے تو اس کے سے آپ کے اندر کے جو چھالے ہیں پیٹ میں جو چھالے ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے یہ بہت کامیاب نسکہ ہے چھوٹا سا نسکہ ہے آپ استعمال کریں گزائی الاج ہے جو میں نے آج آپ کو بتایا تو یہ کچھی گیری جو ہے بڑی مزے کی بھی لگتی ہے کھانے میں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھنے باہر سے یہ ویسے تو یہ میرے پاس سوکا ہوا موجود ہے تو یہ سوکرے کے بعد ایسا آج نظر آتا ہے مگر وہ جو ہے وہ چھولی سے ہمیں کاٹ بھی سکتے ہیں بہت نرم ہوتا ہے تو وہ آپ نے کچھی گیری کا استعمال کرنا ہے اگر آپ کو کچھی گیری نہیں ملتی آپ پریشان نہ ہو کہ اب ہم علاج کیسے کریں تو آپ یہ سوکا ہوا کھوپرے کو قدو کش کر کے ایک چمچ آپ موں میں چپا کر کھا لیں تو یہ پیسا ہوا کھوپرہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں دونوں صورتوں میں آپ نے کھوپرے کا استعمال کرنا ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہے فائدہ مند ہے آپ اس کا استعمال جاری رکھیں دو ٹائم بھی آپ کھا سکتے ہیں تین ٹائم بھی کھا سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد آپ اس کو لیں نرم گزا کا آپ نے استعمال کرنا ہے نرم گزا کھائیں گے تو آپ کے چھالے جلدی ارام آ جائیں کیونکہ بعض لوگ جو ہے نرم گزا نہیں کھاتے تو ان کے چھالے جو ہے موں کے چھیل جاتے ہیں بار بار جو خون نکلنا شروع جاتا ہے بار بار جو ہے ان کے چھالے جو ہے رسنا شروع ہو جاتی ہے اس طرح جو ان کو تقلیف بڑھ جاتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نرم گزا کا استعمال کرنا جو آسانی سے آپ کہا سکیں اس کے بعد کھوپرے کو آپ نے پیس لینا ہے ویسے تو آپ جو سخت کھوپرہ نہیں چبا سکتے ہو کے آپ کے چھالے ہیں آپ اس کا پاورڈر بنائیں اچھے طریقے سے پیس لیں پیس لے کے بعد آپ نے ایک چمج مو میں ڈال کر گمانا ہے پورے مو میں اور اس کو آرام آرام سے آپ چبا کر نگا لیجئے گا تو پانی کا آپ نے استعمال کرنا ہے کھوپرے کا پانی آپ پیئیں روزانہ پی سکتے ہیں ناریل پانی آسانی سے مل جاتا ہے تو بعض علاقوں میں نہیں ملتا تو آپ یہ ناریل کو پیس کر پاورڈر بنا کر استعمال کر سکتے ہیں دو تین ٹائم آپ کھائیں گے انشاءاللہ آپ کے اندر کے پیٹ میں جو چھالے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور یہ ہے یہ ناریل آپ کو بے حد فائدہ دینے والا ہے ٹھیک ہے جی میں نے دو تین دفعہ آپ کو کہہ دیا کہ بے حد فائدہ دینے والا ہے تو اس لیے کہ مجھے یقین ہے کیونکہ یہ کوپرا جو ہے میں نے خود جب میں نے کھایا استعمال کروایا مریضوں کو تو مجھے بہت اچھا رزلٹ ملا تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کے بہت اچھا رزلٹ ملے گا تو آپ لوگ یہ استعمال کر کے مجھے فیڈبیک اچھا دیں گے ٹھیک ہے جی اور مرچی کا اپنے استعمال بالکل نہیں کرنا جو لوگ تلیوی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ جب تک آپ کے چھالے ختم نہیں ہو جاتے آپ نے مرچوں کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ ریڈ مرچ جو ہے ہمیں نقصان دیتی ہے کالی مرچ کا حلکی بالکل کالی مرچ کا آپ شوربہ جو ہے بنا سکتے ہیں سالن کوئی سا بھی آپ بنائیں سبزی بنائیں تو وہ آپ شوربے کے اندر روٹی بھگو کر نرم ہو جائے گی وہ پھر آپ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو تھا یہ کامیاب نسکہ تو انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی حمل میں حاضر ہوگے چلتے چلتے میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن آئیگر کو دبانا مت بولیے گا تاکہ اس طرح کے کامیاب نسکہ آپ تک بہت چلتے پہنچتے رہیں ٹھیک ہے جو اپنا بہت سارا خیارک ہے اس کے ساتھ ہی باجی بھی ان کو اجازت دیجئے گا اللہ نیکی پان